آج میں آپ کے ساتھ بیسن سے بننے والی بہت زیادہ مزدار بہت زیادہ ٹیسٹی اور بالکل ہی یونیک سے سٹائل سے ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے دیکھنے کے بعد آپ کا اسے فوراں سے بنانے کو دل کرے گا تو چلیں جی اپنی مزدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پر سب سے پہلے تو ہم نے لے لینا ہے ڈیڑھ کپ بیسن ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے دیکھ لیا ہوگ کہ میں نے ڈیڑھ کپ بیسن جو ہے میئر کر کے اس میں ڈال لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ون تھرڈ چمچ اس میں نمک ہے اتنی ہی اس میں لال مرس ڈالی ہے اور اتنی ہی ہم نے اس میں حلدی ڈالی ہے یعنی کہ اگر آپ چائے والے چمچ کا حساب لگائیں تو ہاں چائے والا چمچ جو ہے نا ہم نے اس میں تینوں چیزیں ڈالی ہیں ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے ڈال دیا دھنیا پاورڈر آدھا چم چمچ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے کسوری میتھی کو اور یہ ہے دو چمچ کوکنگ آئل کوکنگ آئل لے لیں گھی لے لیں جو آپ کے پاس ہو گھی ہو تو میلٹ کر کے لے لیں تو لینے کے بعد آپ نے اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے اور اب تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اچھا آج یہ ریسپی کو بنانے کے لیے آپ نے چھوٹے چھوٹے سے جو سٹیپ سے ان کو ضرور فالو کرنا ہے تو سب سے پہلا تو سٹیپ یہ ہے کہ جو آپ نے اس میں گھی ڈال لینا اس کو آپ نے اس طرح سے ہاتھوں کی مدد اچھی طرح سے پہلے آپ نے مل لینا ہے اچھی طرح جب آپ مس لیں گے تمام جو بیسن ہے اس کو ہلکہ ہلکہ سے گھی اچھی طرح سے لگ جائے گا کیونکہ جب اس کے اندر گھی اچھی طرح لگ جائے گا تو آگے چل کر جو ہم ریسپی بنائیں گے وہ ہمارے لیے بنانا بے حد آسان ہو جائے گا اور بہت زیادہ کمال کی بنے گی تو اس طرح سے دیکھ سکتے آپ میں مسلسل اس طرح سے ہاتھ سے لاتے ہوئے اس کو میں نے اچھی طرح سے تمام گھی اور تمام مسالے جو تھے ہم نے بیس پہلے آپ کے دو سے تین چمائی ڈال لیں اس کو آپ مکس کر لیں پھر سے دو سے تین چمائی ڈال لیں اس کو آپ مکس کر لیں یعنی آپ نے بالکل ہلکہ ہلکہ سے سکا اس میں پانی ڈال لنا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے اس کے پتلا بلکل نہیں کرنا بلکہ جیسے ہم آٹا گونتے ہیں روٹی بنانے کے لیے سیم ہم نے ویسے ہی آٹا اس کا گون لینا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جانا اس کے بعد اس طرح سے کر کے آپ اس کو مکی دے لینا تو اچھی طرح سے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں سیم آپ نے ویسے ہی اس کو آپ نے گون لینا ہے اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا ہاتھوں کے اوپر چپک رہا ہے تو آپ ہلکا سب اس میں پانی لگا لیں اپنے ہاتھ کو اور اس طرح سے کر کے آپ اس کو گون لیں اچھا یہاں پر جب آپ اس کو اچھی طرح گون لیں تو یہاں پر پھر سے میں نے لے لیا ہے دو چمچ کوکنگ آئل اور میں نے یہاں پر سارا نہیں ڈالا یہاں پر سارا نہیں ڈالنا آپ نے تھوڑا تھوڑا لگاتے جانا ہے اس طرح سے کر کے آپ نے اس آٹے کو گونتے جانا ہے یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جتنا زیادہ آپ کا آٹا سوفٹ ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کی یہ جو سالن ہے یا بیسن کی یہ جو ریسپی ہے اتنی ہی زیادہ مزے کی بنیں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں بلکل تھوڑا تھوڑا سا لگا رہی ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اور ساتھ ساتھ میں اس آٹے کو گونتی جا رہی ہوں تو آپ دیکھیں گے کچھ ہی دیر میں آٹا بلکل نرم ملائم سا ہو جائے گا بہت زیادہ سوفٹ اور زبردست سا ہو جائے گا تو یہاں پر آٹا جو ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے گون لیا ہے اس کو گوننے کے بعد اب ہم نے اس کو ریسٹ پر رکھ دینا ہے کم سے کم بھی دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر آپ آٹا چیک کریں یہ دیکھیں کتنا زیادہ سوفٹ آٹا ہے اگر یہاں پر آپ کا آٹا ہارڈ ہوگا نا سخت ہوگا تو پھر آپ کے جو آگے چل کے ریسپی ہے نا یعنی کہ جو ہم بیسن سے جو قتلی بنائیں گے یا جو ابھی چیز بنائیں گے نا وہ تھوڑی سی آپ کے سخت ہو جائے گی تو پھر اس لیے آپ نے آٹا سوفٹ ہی لگانا ہے اب ہم نے اس کے دو حصے کر لینا ہے یعنی ہم نے اس کو دو حصے میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور ہم نے اس کے دو عدد پیڑے بنا لینا ہے یہ دیکھیں جس طرح سے آپ روٹی کا پیڑا بناتے ہیں نا ویسے ہی ہم نے اس کے دو پیڑے بنا لینا ہے کوئی مشکل نہیں ہے آرام سے بن جاتے ہیں بلکل ہاتھوں کو آٹا چپکتا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر پہلے سے ہی ککنگ آئل ڈالا ہوا ہے تو اس طرح سے کر کے آپ نے اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے دبا کر آپ نے اس کے پیڑا بنا لینا ہے تو یہاں پر دونوں پیڑے جو ہیں نا یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو بنا لیا ہے اب اس کے اوپر جو ہم نے ڈیزائن بنانا ہے نا اس ڈیزائن کے لیے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے چمچ جسے ہم چاول وغیرہ کھاتے ہیں گھر میں جو یوز ہوتے ہیں یہ لے سکتے ہیں یعنی تو یہ لکڑی والا چمچ لے لیں جسے ہم یہ گھر میں سالن وغیرہ بناتے ہیں وہ لے لیں نہیں تو اس طرح کے بھی چمچ گھر میں عام طور پر موجود ہوتے ہیں دیکھیں اس طرح کے چمچ بھی ہوتے ہیں سالن وغیرہ بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سراخ والی سائیڈ ہے اس کو ہم نے یوز نہیں کرنا نیچے والی سائیڈ کو یوز کریں گے تو میں آج اس سے ریسپی بنانا بتا رہی ہوں آپ کو کیونکہ اسے تو اس کا ڈیزائن بڑا پیارا بن جائے گا دوسرا اندر تک اس کی فیلنگ ہوگی اور اندر تک یہ جو بیسن ہے نا ہمارا پک جائے گا تو یہ زیادہ اس سے سب سے زیادہ مجھے یہ پرفیکٹ لگا تو پھر میں نے اس لیے لے لیا تو یہاں پر میں نے لگا لیا ہے اس کے اوپر کوکنگ آئل لگا لیں آپ گھی لگا لیں جو ابھی آپ کے پاس چیز ہو لگا لیں اس کے بعد یہاں سے آپ نے ایک پیڑا اٹھا لینا ہے پیڑا اٹھانے کے بعد آپ نے اس طرح ہاتھوں کی مدد سے اس کو پریس کر لینا ہے اور آپ نے اس کی چھوٹی سی روٹی بنا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ نے اس کی روٹی بنا لینا ہے اور یہ جو تھی اس طرح سے یہ جو ہم نے لیا تھا نا چمچ یہ اس کی سٹک جو تھی اس کی سائیڈ والی آپ نے اس کے اندر رکھ کر اچھی طرح سے اوپر سے روٹی کو فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں سے آپ نے اچھی طرح اس کو سیل کرنا ہے دیکھیں جس طرح سے میں ہاتھوں کی مدد سے باریک باریک سی چونٹیوں کی میں کارٹ رہی ہوں اس کو اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو دباتے جانا ہے ٹھیک ہے کہ کھولے نہیں یہ تو آپ اس کو جتنا اچھی طرح دبائیں گے نہ اتنا ہی اچھی طرح سے یہ فکس ہو جائے گی اور اس کا ڈیزائن بھی بڑا ہی پیارا سائے گا بلکل اس طرح سے اس کا ڈیزائن بن جائے گا جس طرح سے آپ مچھلی بازار سے لے کر آتے ہیں جو فش کی ہوتی ہے شیپ سیم آپ کو ویسے ہی یہ نظر آئے گا تو اس طرح سے کر کے جب آپ اچھی طرح اس کا ڈیزائن بنا لیں اس طرح سے تو پھر آپ نے آہستہ سے ہاتھوں کی مدد سے یہ دیکھیں اس کو موو کرنا ہے اس کو آپ نے سٹک کو باہر نکال لینا ہے اس طرح سے اور یہ دیکھیں زبردستہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے جو یہ نا بیسن کا جو ایک ڈیزائن ہم نے بنانا تھا وہ بن چکا اور اندر اچھا خاصا بڑا سراخ ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم اسے پکائیں گے نا تو یہ اندر تک پک جائے گا اوپر سے تو جو بیسن پکے گئی اندر سے بھی بہت اچھی طرح پکے گا اور اس ہول کو کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک تھوڑا ڈیزائن بھی بن جائے گا دوسرا بیسن بھی اندر تک یہ پک جائے گا تو سیم اسی طرح سے ہم نے دوسرا جو ہے اس کی بھی اس طرح سے روٹی بیل لی ہے بیلنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سٹیک کے اوپر پریس کیا ہے سٹیک ہم نے اس کے اندر سے نکال لی ہے اور یہ دیکھیں دونوں جو ہیں ہمارے پاس زبردست سے ایک ہی سائز کے ہمارے پاس تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ہول جو ہیں اچھی طرح سے اس کی کوکنگ بھی ہو جائے گی بیسٹ کام ہو جائے گی یہ تو پک گئے ہیں یہ تو ہم نے بنا لیے یہاں پر اب ہم نے لے لینا ہے پانی پانی جو ہے تقریباً یہاں پر میں نے تین سے چار گلاس لیا ہے اس کو اب آپ نے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے پانی بہت اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اگر آپ کا پانی ہلکا گرم ہوگا یوں اس میں کم بابلز آ رہے ہوں گے تو پھر آپ کی ریسپی اچھی نہیں بنیں گی پھر آپ کو وہ ریزلٹس نہیں ملیں گے تو جیسے ہی آپ دیکھیں کہ اچھی طرح سے پانی جو ہے وہ بائل ہونا شروع ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے سٹارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بیسن جو ہم نے بنائی ہے یہ نیچے بیٹھ جائیں گے اس کے جو ہم نے برطن ہے اس کے نیچے بیٹھ جائیں گے لیکن اس کے پکنے کی نشانی یہ ہوگی کہ آہستہ آہستہ یہ تیر کر اوپر آنا شروع ہو جائیں گے جس کا مطلب ہوگا کہ یہ بیسن جو ہے ہمارا اچھی طرح سے پک چکا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہلکے ہلکے سے اس کے اوپر ببلز آنا شروع ہو گئے ہیں کم سے کم بھی اس کو میں نے چار سے پانچ منٹ کو میں نے ٹائم دیا اس کو تھوڑا ہائی فلیم ہوگی تو تھوڑا زیادہ دیں یہ دیکھیں اس کے اوپر ببل بنے ہوئے نا جس کا مطلب ہے کہ بیسن جو ہے اچھی طرح سے پک چکے ہیں یہ دوسرا بھی میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں دونوں بہت اچھی طرح سے پک چکے ہیں اب جو ہم نے ہول کیا تھا اس کے اندر اس کے اندر بھی یہ پانی اچھی طرح سے گیا ہے اس کا مطلب کہ بیسن اندر اور باہر دونوں سائیڈوں سے بہت اچھی طرح سے کک ہو چکے ہیں تو بس اب ہم نے ان کو نکال لینا ہے نکالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے تھنڈا ضرور کر لینا ہے یہاں پر میں نے اس کو تھنڈا کر لی ہلکا ہلکا سا بھی نیم گرم ہے تو یہ دیکھیں اوپر سے بہت اچھی طرح سے پکا ہوا ہے بیسن کے پکنے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ آپ اوپر سے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے ببل نظر آ رہے ہوں گے تو اس کا مطلب بیسن اچھی طرح سے پک چکا ہے اچھا یہاں پر اب ہم نے اس کے کر لینے ہیں پیسز یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے میں اس کے پیسز کو کٹ کر رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ مزے کے لگیں گے یہ دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں کتنے ہی زبردست سے بنے ہیں تو یہ جو ہم نے ہول کیا اس کی مدد سے اندر تک آپ کا بیسن بہت اچھے طرح سے پکا ہوا ہے بہت زیادہ جالیدار زبردست سے ہماری یہ جو بیسن کی کتلیاں ہیں نا وہ بنی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست ہے بہت زیادہ ایزیلی کٹ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سیم سائز کی آپ نے تمام جو ہے نا کاٹ لینی ہے تو یہاں پر میں نے ان سب کو کاٹ لیا ہے کاٹ کر یہاں پر ہم نے اس کو رکھ دیا سائیڈ پر یہاں پر میں آپ کو ایک چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں زبردست سے کس طرح سے جالیدار ہماری بیسن کی کتلیاں جو بنی ہیں اب ہم نے لے لینا ہے ایک عدد پین پین میں میں نے پہلے سے ہی تھوڑا سا آئل جو ہے اس کو گرم کر لیا تھا اور اب آپ نے اس کے اندر ان تمام کتلیوں کو ڈال دینا ہے بیسن کی ان تمام کو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے بہت زیادہ آئل ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اس طرح سے اس کو شیلو فرائی کر سکتے ہیں تھوڑا سا آئل ڈال لیں اور اس طرح سے کر کے آپ تمام بیسن کی کتلیاں آپ اس کے اندر رکھیں میڈیم فلیم کے اوپر آپ اس کو فرائی کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو اس کا سالن بڑا مزے کا بنے گا تھوڑا ٹیسٹ الگ آئے گا تو بعض جو بہن بائیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ اس طرح بیسن کچھا رہ جاتا تو بیسن کچھا بھی نہیں رہے گا بلکہ جو میں نے آپ سے پہلے ریسپی شیئر کی تھی وہ بڑی کمال کی تھی اور اس کا سالن بہت اچھا بنا تھا اچھا یہاں پر دے اب جب آپ دیکھیں کہ ایک سائیڈ اس کی اچھی طرح سے اس کا کلر تھوڑا تھوڑا سا گولڈن ہو چکا ہے تو پھر ہم نے ان سب کی سائیڈز کو ہم نے چینج کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے ان سب کی آپ نے سائیڈوں کو چینج کر دینا ہے چینج کرنے کے بعد آپ نے باقی جو ہے اس کی دوسری سائیڈ کو بھی اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہونے تک یا لائٹ براؤن ہونے تک آپ نے اس کو پکا لینا ہے ٹھیک ہے اب دونوں سائیڈوں کو آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے جب آپ دیکھیں کہ دونوں سائیڈز بہت اچھی طرح سے پک چکی ہیں یہ دیکھیں سائیڈز ہم نے چینج کر دی تھی دوسری سائیڈ بھی بہت اچھی طرح سے پک چکی ہے تو جب اچھی طرح پک جائے تو آپ نے ان کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ نے نکال لینا ہے یہاں پر میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں یہ ما شاء اللہ سے کتنے ہی مزیدار زبردست اور ٹیسپول سے بنے ہیں آپ یقین کریں اتنی زیادہ مزے کے بنے ہیں نا کہ اگر آپ اس کو ایسے ہی کیچپ یا چڈنی کے ساتھ کھائیں گے نا تو آپ کو اس کا ایسے ہی بہت زیادہ مزا آئے گا تو یہاں پر ہم نے بنانا ہے سالن تو سالن میں سب سے پہلے تو لے لی ہے میں نے ایک عدد پیاز اس کو ہم نے باریک چوپ کر لیا ہوتا وہ ہی ہم نے آئل یوز کیا ہے جس میں ہم نے بیسن کو فرائی کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اب آپ نے بیسن کو اس کو آپ نے پیاز کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب تک کہ ہلکا اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا پیاز جیسے ہی تھوڑا سو سوفٹ ہوگا تو اس میں ہم نے ڈال دینا ہے تقریبا تین سے چار عدد مرچے ہیں سبز مرچ اس کو ہم نے کاٹ کر اس کے اندر ڈال دیا ہے اسے بھی آپ نے اچھی طرح سے اس طرح سے کر کے آپ نے اس کو بھون لینا ہے آپ نے اسے پکا لینا ہے کچھ دیر اسے پکائیں گے دو سے تین منٹ زیادہ ٹائم نہیں دیں گے اس کے ساتھ ہی تین عدد چیماتر تھے اس کا بھی ہم نے اس طرح سے پیسٹ بنا لیا تھا اور اس کو بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس کو دوبارہ سے اچھی طرح مکس کر لینا ہے بھون لیں گے میڈیم فلیم کے اوپر تاکہ اچھی طرح ٹیماتروں کا جو پانی ہے وہ ہلکا سا کم ہو جائے تو جیسے اس کا پانی تھوڑا کم ہوگا تو ایک چمچ بھر کر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ اور دوبارہ سے ہم نے اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے بنا پکا لینا ہے جب تک کہ ادرک لسن کی بہت اچھی سے اس کے اندر سے کچھ بو نہیں آتی اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں جنم سپائسیز تو سب سے پہلے ہاف چمچ نمک میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف چمچ اس کے اندر میں نے حلدی ڈال دی ہے اور تقریبا ایک چمچ کے قریب ہم نے اس میں ڈال دی ہے لال مرچ ٹھیک ہے اب ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مسالے کو بھوننا ہے جب تک کہ مسالے کے اندر سے تمام نمک مرچ ہے اس کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا اور اچھی طرح سے ہمارا مسالہ جو ہے وہ بھون نہیں جاتا اچھی طرح سے مسالہ بھوننے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے تقریبا ہاف چمچ اس میں دھنیا پاؤڈر ہاف چمچ گرم مسالہ ڈال دیں گے دوبارہ سے اس کو بھون لیں گے جب تک مسالوں کے اچھی سے کچھ پو نہیں آتی تو تقریبا دو سے تین منٹ آپ نے اس کو ضرور بھوننا ہے کوشش کریں کہ جب بھی مسالہ بھوننے اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ اچھی طرح مسالے جتنا اچھی طرح بھونے گا آپ کا سالن ہے یا جو بھی آپ ریسپی بنا رہے ہیں وہ اتنی شاندر بنے گی اچھی طرح بھوننے کے بعد اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں تو قریبا تین سے چار چمچ دہیں بہت زیادہ کریمی سے ٹیکس کر آئے گا بڑا مزیدار اس کی گریبی بنے گی تو اس لئے میں نے اس کو اس کو ڈال دی ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ہو تو ضرور ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے پانی میں اس کے اندر تقریبا میں نے اس میں ڈال دی ہے ڈیڑ گلاس ٹھیک ہے گریو کے حساب سے بھی آپ پانی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو گریو کم پسند ہو تو کم پانی ڈال لیں زیادہ پسند ہے تو زیادہ ڈال لیں آپ ہم نے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اچھا اب ہم نے اس کو پا لگا دینا ہے ڈھکن اور اس کو ہم نے one boil آنے تک اس کا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے جو باقی ہم نے کتلیاں کاٹ کر رکھی ہوئی تھی نا بیسن کی بنا کر رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس میں ڈالیں گے دیکھیں تقریباً اس کو بوائل اچھی طرح سے آ چکے ہیں اب اس میں ایک دفعہ سا ہلکا سا اس طرح سے کر کے آپ چمچ چلائیں اور اس کے بعد جو ہم نے بیسن کے کتلیاں فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم نے اس کے اندر ساری کی ساری اس طرح سے کر کے ڈال دینی ہے اب اس میں آپ کو پانی اچھا خاصا نظر آ رہا ہوگا لیکن پانی جو ہے نا وہ زیادہ نہیں ہے جیسے ہی ہم نے بیسن کی کتلیاں ڈالی ہیں تو یہ پانی جو ہے وہ سوک کریں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ پانی جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا گریوی جو ہے جتنی ہمیں چاہیے صرف اتنی ہی بچ جائے گی تو یہاں پر بہت اچھی طرح سے اسے پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اچھی طرح سے تمام بیسن سوفٹ ہو چکا ہے گریوی جتنی ہم نے رکھنی تھی ہم نے اتنی رکھ لی ہے اگر آپ اس کو اور گاڑا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑی دیر اور پکا لیں ایک چمچ کسوری میتھی ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا پاورڈر ڈالیں دھنیا ڈال دیں گے سبزنیا دم پر رکھ دیں گے بلکل ہلکی سی فلیم کی اوپر تقریباً پانچ سے سات منٹ اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا ہی مزہدار زبردستہ ہمارا بیسن کا جو سالن ہے وہ تیار ہو چکا ہے اسے آپ بیسن کی سبزی بھی کہہ سکتے ہیں بیسن کا سالن کہہ لیں بہت زیادہ کمال کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو اسے ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا مزہدار زبردست اور کمال کا ہمارا بیسن کا جو سالن ہے وہ تیار ہوا ہے تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے بہت بہت زیادہ مزے کا بنا ہے تو ضرور اسے ٹرائی کریں اور ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست اور کمال کا بنا ہے باقی دعا ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ